بھارتی ایوانے بالا میں ہندوستانی تاریخ کا اہم ترین بل منظور ہو رہا تھا بل کا نام ایک کوم ایک ٹیکس یہ بل پچھلے پندرہ برسوں سے زیرے التوا تھا اس پر کلیکٹر کمیٹی بنی 2006 میں عام شہریوں سے تجاویز لی گئی 2009 میں ڈسکشن پیپر جاری ہوا 2011 میں آئینی ترمیمی بل پیش کیا گیا ریاستی وزرائی خزانہ کی کمیٹی تشکیل پائی وزارت خزانہ کی کمیٹی کا قیام ہوا پچھلے برس موڈی سرکار نے اسے ایوانے زینی سے منظور کرایا اور اب ایوانے بالا یعنی کے رجیہ سبھا نے اس بل کی منظوری دے دی ہے اس بل کے نفاس سے بھارتی سرکار نے مختلف ریاستی ٹیکسوں کو ایک ہی جی ایس ٹی کی شکل دے دی ہے یعنی کہ بھارت کی چھتیس ریاستوں کے اپنے اپنے ٹیکس ختم ہو گئے بھارت ایک مارکٹ بن گیا یعنی کہ تمام ریاستوں میں اشیاء کی قیمتیں جو ہیں وہ یونیفائی ہو گئیں ایک ہو گئیں ٹیکس ایک ہوگا کرپشن ختم ہوگی اشیاء سستی ہوں گی مارکٹ جو ہے وہ مارکٹ میں بوم آئے گا فورن انویسمنٹ سرمایہ کاری بڑھے گی سرمایہ کاروں کو مختلف ٹیکسز کے جنجال سے بچایا گیا ہے ناظرین ایک ہی ٹیکس ادا کرنا ہوگا بھارت میں اور اس سے بھارتی معیشت کو پر لگ جائیں گے اب آجائیے اپنے وطن عزیز کے ٹیکس نظام پر عوام پر اٹھارہ قسم کے مختلف ٹیکسز آئید ہیں پاکستان میں ٹیکسز کی ادائیگی کے لیے پچیس اداروں کی خاک چھاننا پڑتی ہے ٹیکس چوری اور ٹیکسز کی بھرتی شرح سے عام آدمی کا جینا محال ہو چکا ہے متمسط طبقہ سڑک رہا ہے اور قوم کی ان ٹیکسزوں کی اس بھرمار سے کب خلاصی ہوگی کب نجات ملے گی حکومت سادہ اور موسر ٹیکس نظام رائچ کر کے عوام سے یہ بوجھ کب اٹھائے گی اور ایسا کیوں نہیں ہو رہا پیر کو اس آردار صاحب سے خصوصی انٹیویو میں یہی سوال میں نے اٹھایا یہ جو ون نیشن ون ٹیکس ایک انقلابی ریولوشنری قدم بھارت اٹھانے جا رہا ہے یہ پاکستان میں ممکن کیوں نہیں ان کا کیا کہنا تھا ملائزہ کیجئے جس طرح ارن جتلی نے کہا ہے میں جاننا چاہتی ہوں یہ ہم کیوں نہیں کر سکتے ارن جتلی نے کہا فائنانس منسل نے ون نیشن ون ٹیکس یعنی کہ پورے بھارت کے اندر یہ اگلے ہفتے بل اپنا پوش کر رہے ہیں کہ پورا نیشن جو ہے ایک ٹیکس دیا کرے گا جس کی وجہ سے ٹوٹل لیول آف ٹیکسیشن کم ہوگی ایس آف بزنس بھی ہوگی اور آل فارمز آف کرپشن بھی ہم دیکھتے ہیں میں ہم دیکھتے ہیں کیسے انڈیا کیا کرتا ہمارے ساتھ ڈاکٹر اکرام الحق صاحب موجود ہوں گے ٹیکس ایکسپرٹ ہیں کسی تارف کے موتاج نہیں ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ہیوالیکم سلام سر مجھے بتائیے گا کہ یہ بہت ہی بھونڈا سوال تھا یا کوئی جوز تھا یا ہمارے لیے تصور نہیں کیا جا سکتا کہ ہم بھارت کی طرح ون نیشن ون ٹیکس جیسا کچھ انٹرویوز کرائیں جس طرح آپ نے دیکھا درپیش ہے اس میں ہم نے بہت زیادہ ٹیکسز لگا رکھے ہیں بہت اداریں ہیں جیسا بھی آپ فرما رہے تھیں اور اس کی وجہ سے ہماری معیشت پر بھی برا اثر ہو رہا ہے اور ہم جو ٹیکس ہمیں کلیکٹ کرنا چاہیے وہ بھی نہیں کر پا رہے ہیں انڈیا نے بہت عرصہ اس پر ڈیبیٹ کر کے پبلک ڈیبیٹ کی ہاؤس میں ڈیبیٹس ہوئی اور ایک بہت اچھی ایک لمبی کاوش رہی اس طرح کی کوئی کاوش یا انسٹیوشنل ری فارم یا اتنا بڑا ری فارم لانے کے لیے پاکستان میں کام شروع ہوا ہے یا اس کے حوالے سے سوچا جا رہا ہے جی کبھی بھی نہیں کیونکہ یہاں تو اٹھارمی ترمیم کے بعد ایک ہامفل کمپیٹیشن شروع ہو گیا ہے اور ابھی اس حال یا وجٹ کے اندر ایک بڑی کشیدہ صورتحال پیدا ہوئی ہے جب پنجاب نے اور ایف بی آر کے درمیان کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کا انپوٹ نہیں دیں گے جس سے لوگوں کے بڑے بزنسز پر بہت برا اثر پڑے گا یہاں تو بلکل الٹا ہو رہا ہے بجائے اس کے کہ ہم ہارمنائز سیل ٹیکس کی طرف جائیں جیسا کہ کینیڈا میں ہے اب ہندیا نے بھی اس کو فالو کیا ہے ہم تو اس کے بلکل برعکس جا رہے ہیں جس سے حالت یہ ہے کہ ہمارا اس وقت نہ صوبہ مناسب ٹیکس کٹھا کر پا رہے ہیں اور نہ فیڈریشن اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر انہوں نے اس دفعہ کتی سو عرب کٹھا کیا اس میں سے صوبہ کو دینے کے بعد جو ریاست کے پاس بجتا ہے اس میں سے تو ہم ڈیٹ سرسنگ بھی نہیں کر سکتے جو سولہ سو عرب ہے آجا اور لاسلی سریعہ بتائیے گا کہ یہ ریولوشنری انقلابی قدم بھارت نے اٹھا لیے ایک لمبی کاوش رہی مگر مجھے بتائیے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک ہارمینائز کنزمشن ٹیکس کی طرف کس طرح بڑھ سکتا ہے جس سے ہماری معاشی ترقی بھی ہو جس سے ہماری کرپشن بھی جس کے اندر ختم ہو اور جس کے اندر ایز آف ڈوئنگ بزنس جو ہے وہ ادھر قدر بہتر اور آسان ہو جائے اس کا طریقہ یہی ہے کہ پہلے ہم سارے جو ہے مل کر صوبہ جیسے انہوں نے بات کی ہے وہ ایک ایسا مسابدہ تیار کریں جس کا ایک ہارمینائز سیل ٹیکس اور گوڈز اور سفزز ہو اس کا ایک ہی ریٹ ہو اس کو کلیٹ کرنے کے لیے ایک ہی نیشنل ٹیکس اتھارٹی ہو تاکہ سب لوگوں کا ڈیٹا بھی ایک جگہ کٹھا ہو جائے بزنس مین بھی چرف ایک اتھارٹی کے ساتھ ڈیل کریں اور اس سے یہ ہوگا کہ ہمیں بہت زیادہ بہتر بہتر ہے بہتر ہے بہتر ہے